نیٹ میں پورے بھارت میں پہلے ستان پر آنے والے مکسر کے رہنے والے نبدیب سنگھ نے کسی بھی کمپیٹیٹیو اگزام میں حصہ لینے والوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ سوشل میڈیا سے دور رہے ہیں نبدیب سنگھ اور اس کے پتا گپال سنگھ نے یہ مانا کہ اگزام اچھے ہونے کے قارن انہیں یہ امید تھی کہ پرنام اچھا ہوگا پر یہ امید نہ تھی کہ بھارت میں پیلستان پر آفت ہوگا نبدیب سنگھ نے بتایا کہ وہ چوبیس گھنڈے میں سے سات گھنڈے سوتا تھا اور ستارہ گھنڈے پڑھائی کرتا تھا اس کے علاوہ اس کی کوئی دوسری دن چرہ نہ تھی سوشل میڈیا سے بھی بلکل دور رہا اسے آشا تھے کہ اسے اگزام اچھا ہونے کے قارن انہیں اچھے رینک میں آئے گا پر یہ امید نہ تھی کہ وہ بھارت میں ٹوپ کرے گا نبدیب نے سٹوڈنٹ کو سلا دی کی وہ اگزام کے دنوں میں سوشل میڈیا سے دوری رہیں تو پرنام بہتر آ سکتے ہیں جی تیاری تو بہت کرنی پڑی بہت محنت کا کام تھا اور آج میری محنت رنگ لائی ہے تو بہت اچھا لگ رہے کس طرح سے تیاری بس یہی تھی کہ مجھے بس پڑھنا تھا اور سونا تھا دو ہی میرے کام تھے بیچ میں کھانا کھا لیتا تھا پھر پڑھ لیتا تھا پھر سو جاتا تھا بس ان سب چیزوں میں ہی میں رہا باقی زیادہ سب چیزوں سے دوری رہا بس پڑھنے کا لگا لیجی آپ ساتھ گھنٹے سونے کا سوری سونے کا ساتھ گھنٹے وقت کی ٹائم پڑھنے پہ ہی تھا میرا یہ تھا کہ پیپر اچھا ہوا تھا تو یہ تھا کہ اوپر تو ہوگی میری جانگ پہلے دسویں پندرہ میں ہوگی یہ تھا بس یہ ہے کہ پڑھیں اور سوشل میڈیا سب دوری رہیں اور بس پڑھنے پر ہی اپنا فوکس کریں پڑھنے سب کچھ مل جاتا ہے میں گورنمنٹ سکول میں پرنسیپل ہوں بچوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ خوب میند کرو پر نفدیب کو کبھی کہنے کی ضرورتی نہیں پڑی کیونکہ یہ خود ہی بہت میند کرتا تھا اس کو تو کہنا پڑتا تھا یار تھوڑا یا سو بھی لو اب تو بہت زیادہ میند کرتا تھا میں رات کو دو بجے اٹھتا تین بجے اٹھتا تو بھی اس کی پڑھا ہی چل رہی ہوتی تھی ٹاپ کی امید نہیں تھی پر یہ تھا کہ فرسٹ ٹین میں جرور آ جائے گا کیونکہ پیپر اچھا ہوا تھا سو ہمیں لگ رہا تھا کہ نیر سیون ہنڈڈ مارکس اس کے آئیں گے تو فرسٹ ٹین میں تو آئے گا کیونکہ پچھلے بار سکس ایٹی فائی والا ٹاپر تھا تو اس بار سیون ہنڈڈ مارکس والا فرسٹ ٹین میں تو ہو گئی ہوگا یہ ہمارا آئیڈیا تھا بہت اچھا لگ رہا ہے جی it is all because of hard work and good coaching thank you گوپال سنگھ پرنسیپل گورنمنٹ سینئر سکینڈی سکول چڑے وان نیر مکسر